بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کروکزلک ایسڈ کے پریپریشن کے بارے میں پریپریشن آف کوربوکزلک ایسڈ دیارہ ڈیفرینٹ میتڈ آف کوربوکزلک ایسڈ یہاں پر جو ہمارے پاس اس بک میں جو گیون ہے کوربوکزلک ایسڈ کا تو وہ ہے کاربونیشن پہلا جو میتڈ ہے وہ ہے کاربو کاربونیشن آف گرگناٹری ایجنٹ آر ایم جی ایکس جب ہم گرگناٹری ایجنٹ اور کاربون ڈائیکسائیڈ آپس میں ٹریٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے اس سے بنتا ہے کاربوکزلک ایسڈ اور پلس ایم جی ایکس ٹو آر ایم جی ایکس پلس سی او ڈو اس سے بنتا ہے آر سی ڈبل بارن سی ڈبل او ایچ پلس ایم جی ایکس اب اس کا میکنزم دیکھتے ہیں میکنزم آر ایم جی ایکس پلس سی ڈبل بارن او سی آر جو ہے یہ الیکٹرو فیلک اٹیک کرے گا اور یہ بارن جو ہے برک ہو جائے گا یہ ہمارے پاس فرس ٹیپ ہے سٹیپ نمبر ون سو اسے بن جو چیز بنتا ہے انٹرمیڈیٹ وہ ہے ہمارے پاس اور سی سنگل بارن نیگٹیو او ایم جی ایکس پازیٹیو ڈبل بارن اس کو ہم سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس میں ہم اس کو کس چیز کے ساتھ اس کو ٹیٹ کریں گے اس کو ہم ٹریٹ کریں گے ایس سی ایل کے ساتھ ایس سی ایل کے ساتھ یہ جو او ہے اس میں جو نیگٹیو چارج ہے اس نیگٹیو چارج کے ذریعے سے یہ ایچ پہ اٹیک کرے گا اور یہ ایچ اور سی ایل کے درمین جو بارن ہے یہ برک ہو جائے گا اور یہ سی ایم جی ایکس کے ساتھ شامل ہو کے کیا چیز بن جائے گا ایم جی ایکس ڈو سو ہم اس طرح لکھیں گے آر سی ڈبل بارن او او ایچ پلس ایم جی ایک ایکس ہمارے پاس ہی ہے اور دوسرا ایکس جو ہے یہ سی ایل سی ایل ہیلوجن ہے اور اور آل ہیلوجن کو ہم کس کے ساتھ چیز کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں وہ ہم ایکس کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ میں لگ سکتا ہوں آر ایم جی ایکس ڈو سو یہ ہمارے پاس جو پہلا میتود تھا کاربکزلک ایسٹ کے پریپریشن کے بارے میں سو دوسرا میتود یہاں پہ جو گیون ہے وہی ہائیڈرالیس ہائیڈرالیس ایسٹ کے ساتھ ہائیڈرالیس ایسٹ کے ساتھ ہم کس چیز کے کہتے ہیں آر سی این آر سی این یہ ہمارے پاس نائٹرل ہے اس کا ہم کیا کریں گے اس کا ہائیڈراجز کریں گے جس طرح اوپر جو ہیڈیں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہائیڈرالیسز ہائیڈراجز کہتے ہیں بریک ڈاؤن آف واتر کو سو ہم اس کے ساتھ یہ نائٹرل جو ہے پانی کے ساتھ ہم اس کو فریٹ کریں گے ادنے پریزنس آف ایسڈ سو اس سے بن جائے گا کاربوکزلک ایسڈ سو جنرل ریکشن ہم لکھتے ہیں آر سی این پلس ٹو ایسڈو ایسڈو ایسڈ ان دی پریزنس آف ایسڈ سی ایل اس سے بن جاتا ہے جو ہمارے پاس اس کا پروڈکٹ ہے یہاں پہ ہوئے آر سی ڈابل بارڈ او ایچ اور پلس این ایچ تری پلس ایچ سی ایل پلس ایچ سی ایل یہ جنرل ریکشن تھا اب اس کا میکنیزم لکھتے ہیں میکنیزم ہم کس سارے لکھیں گے سو اس کو دیکھتے ہیں میکنیزم کو میکنیزم میکنیزم سو سب سے پہلے ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ایکسپینڈ فارم میں لگتے ہیں آر سی ٹریپل بارڈ این پلس ایچ ٹو اس بارڈ کے ذریعے سے یا یہاں پہ جو لون پیرے ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہم یہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں میں بارڈ کے ذریعے سے کرتا ہوں یا اس لون پیر کے ذریعے سے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھے جب ہم اس پروٹان پہ اٹیک کریں گے تو یہ بارڈ جو ہے یہ بریک ہو جائے گا سو ہمارے پاس بن جائے گا یہ سٹرپ نمبر ون ہے ہمارے پاس بن جائے گا آر سی ٹریپل بارڈ این ایچ پازیٹیو پلس او ایچ نیگیٹیو اب یہ او ایچ ایز ایلیکٹرو فائل ہم یہاں پہ اس کو استعمال کریں گے سو یہ اٹیک کرے گا سی پہ جب سی پہ اٹیک کرے گا تو یہ بارڈ جو ہے یہ بریک ہو جائے گا اور یہ پازیٹیو چار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس بن جاتا ہے آر سی سنگل بارڈ این ایچ اور او ایچ اب ہم دوسرے سٹرپ میں ایک اور آر وارٹر کے مالیکیول کو لیں گے آر سی او ایچ ڈبل بارڈ ڈبل بارڈ این ایچ ڈو پاسٹو اب یہاں پہ جو او ایچ رہ گیا ہے پانی کے مالیکیول سے جو او ایچ بنا ہر ڈراکسل گروپ جو یہاں پہ بنا اس کو ہم اس کا اٹیک ہم کریں گے سی پہ سو یہ جو ڈبل بارڈ ہے یہ بریک ہو جائے گا ہمارے پاس بن جائے گا آر سی سنگل بارڈ او ایچ او ایچ سنگل بارڈ این ایچ ٹو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم یہ این ایچ گروپ کو ہم اس سے ریمو کرنا چاہے تو ہم ریمو کر سکتے ہیں اندہ پریزنس آف ایسیڈ ایچ سی ایل سو ہم کیا کریں گے لون پیریڈ کے ذریعے سے ہم اس پروٹان کو لیں گے سو ہمارے پاس بن جائے گا آر او ایچ او ایچ ایچ او ایچ او ایچ اور یہ پازیٹو بن جائے گا سو اس کو انیچ تری کو ریمو کرنے کے لئے کیا کریں گے یہاں پہ جو لون پیر ہیں اس کا اٹیک کریں گے سی پہ سی پہ اٹیک کرنے سے یہ بانڈ جو ہے بریک ہو جائے گا اب ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس جو اس سے جو پروڈکٹ ہمارے پاس بن جاتا ہے یہ ہے آر او ایچ اور اور او ایچ یہاں پہ پازیٹو ہے اس پازیٹو چارج کو ختم کرنے کے لئے میں کیا کروں گا آہ میں یہاں پہ جو انیچ تری ہمارے پاس جو بن گیا ہے اس کا اٹیک کروں گا اس ایچ پہ سو انیچ تری پہ یہاں پہ ایک لون پیر ہمارے پاس ہے اس لون پیر کے ذریعے سے ہم اس ایچ پہ اٹیک کریں گے جب ایچ پہ اٹیک کریں گے تو یہ بان یہاں پہ بریک ہو جائے گا سو ہمارے پاس بن جائے گا آر سی ڈبل بان او اور او ایچ پلس ان ایچ تری اور سی ایل نیگٹیو اب ان ایچ تری اور سی ایل نیگٹیو کو ہم کیا کریں گے ان ایچ فور سی ایل نیگٹیو کے ساتھ ہم کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم اس کو ٹریٹ کریں گے تو اس سے بن جاتا ہے ہمارے پاس ان ایچ تری پلس ایچ سی ایل ایچ سی ایل کو ہم نے بہتھوڑے کیٹالیس سے استعمال کیا تھا اور ہم کو پتا ہے کہ کیٹالیس ریکشن کے اندر ختم نہیں ہوتا اور اڈے اینہ میں اس کو دوباری